بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خبردست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانشم شاد مانگٹ اسلامباد ایک بڑا شہر ہے اور یہاں بڑے واقعات ہوتے ہیں گزشتہ روز حکومت کی ایک وزارت غربت مٹاؤ جس کو پویلٹی الیویشن کا نام دیا گیا ہے وہاں پہ ایک جائنٹ سیکٹری آمد جان ملک صاحب ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غیر قانونی حکامات کے ذریعے اپنے ماتحد عملہ کو بہت دباتے ہیں لیکن یہ معاملہ جب حد سے بڑا تو انہی کے ایک جونئر کلرک نے گزشتہ روز ان کی پٹائی کر دی اور معاملہ تھانا سیکٹریٹ تک چلا گیا ہم نے اس سلسلے میں ان دونوں جو کریکٹر ہیں ان کو خصوصی طور پر دعوت دیا ہے ان سے بات کریں گے اور جناب ملک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور کلرک صاحب بھی یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں تو جناب ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہ پہلے بھی الزام ہے کہ جب آپ وہاں ملتان میں آپ کی تائناتی تھی وہاں جو مویشی منڈیاں لگتی تھی اس میں آپ نے بڑا مال کھایا اس کے اوپر تحقیقات ہوتی رہی تو یہ تو آپ کو عادت سے نہیں ہوگی سرکاری مال کھانے کی دیکھئے جو آپ میڈیا والے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس قسم کے سوالات کریں گے لیکن ایک بات تو آپ نے بھی مجھ سے چھپائی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے ان کو بھی بلایا ہوا ہے جن سے میں نے مار خواہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے بلا لیا ہے تو کوشش کریں گے کہ سرہ صفائی بھی ماری ہو جائے میرے مطاعت کوئی بات نہیں ان کو بھی میں ذرا مال شال لگا دوں گا خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ مجھے آپ کا یہ کلچر ہے کہ یا تو مال کھاؤ تو یا پھر چتر کھاؤ اور اگر میں لسنس کے بغیر ویشی منڈیاں لگانے کی اجازت نہ دیتا تو پھر مجھے چتر کھانے پڑتے تو لہٰذا میں نے مال کھانے کو ترجیح دیئے یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو مویشی منڈیاں یہ مافیا چلاتا ہے تو اگر آپ لسنس نہ دیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے لگا لیتے دیکھئے جب تک مافیا کا حصہ بن کر مافیا کی طرح کام نہ کریں تو پھر ہم اپنے اوڈوں پر نہیں رہ سکتے آپ کو معلوم ہی ہے اور اسی مافیا کا ذکر نزریعظم عمران خان بھی کرتے ہیں ملک صاحب ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ آڈٹ پیرا میں کہ آپ کی اپنی ذاتی گاڑی اس کو آپ بھگاتے رہے اس میں پانچ لاکھ کا آپ نے پٹرول ڈالوایا پھر اسی گاڑی کے آپ نے مرمت کروائی تو چھے لاکھ رپیس سرکار کے کھاتے میں ڈال دی یہ کیا بات ہوئی پنجابی کی کہاوت ہے کہ تیلی بھی کیتی ہے رکھ ہیروٹی بکھا دی یعنی کہ سرکاری نوکری کا پھر کیا فائدہ اگر سارا خرچہ ہم نے اپنی جیب سے ہی کرنا ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گاڑی دڑھائی اور آڈٹ آڈٹ پیرا آڈٹ پیرا بنتے رہتے ہیں اس کو کوئی بات نہیں ہے میں سیٹل کرواروں گا میں دوست بیٹھے ہوئے وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں سیٹل ہو جائیں گے اچھا یہ جو پولٹی الیویشن غربت مٹاؤ جو وزارت ہے جی چلو غربت ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہاں یہ سارے معاملات غریبوں کے لیے ہیں یہاں آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری گئے لیکن آپ نے غریبوں کا پرسانحال بننے کی بجائے ان کا بچاروں کا کوئی مسئلہ حال کرنے کی آپ نے اپنے مسئلہ حال کرنے شروع کر دیئے دیکھیں جی سب سے بڑی بات تھی ہے کہ دیکھیں کہ ہم سے بڑا غریب کون ہے ایک غریب سے میں نے مار خواہی ہے انہوں نے مجھے مارا یہ غریب ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے تو پھر ہم سے بڑا غریب کون ہوا ایک چھوٹے غریب نے بڑے غریب کو مارا مجھ سے بڑا غریب کون ہوا اور دوسری بات ہے اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر تو ہم غریبوں کی فیرس میں مستقل طور پر آ جائیں گے یقین مانیے یہ ہماری تو کوشش ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو خطہ گربت ہے اس سے نیچے نہ جائیں اور اگر ایسا ہوا تو عبران خان کی حکومت کی بڑی بدنامی ہوگی کہ عوام تو عوام اب افسران بھی غریب ہونے لگے تو میں نے تو عملی مظاہرہ کیا ہے کہ ایک چھوٹے غریب سے میں نے مار کھائی ہے تو اب مجھ سے بڑا غریب تو کوئی نہیں ہے مار کھانے سے یعنی کرپشن بھی آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کہیں غریب نہ ہو جائیں ظاہر آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس سوال کو کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں کرپشن کا اور مار کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کو میں ٹھیک کرلوں گا تو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے آچھا ملک صاحب میں آپ سے آخری سوال کرنا یہ چاہوں گا یہ آپ ماشاءاللہ گریڈ ٹونٹی کے آفیسر ہیں تو ایک کلرک سے مار کھانے کے بعد جن کا گریڈ چودہ یا پندرہ ہیں تو کیسے جذبات ہیں آپ دیکھیں میرے لیے تو ایک طرح کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ جب سے میں نے مار کھائی ہے بہت سے فون آتے تھے لوگ پہلے گالیاں نکالتے تھے اب میں نے مار کھائی ہے تو ظاہر ایک طرح ہے کہ میری پرموشن ہے اور ابھی گریڈ اکیس بھی مجھے ملنے والا ہے تو بے فکر ہو جائیں یہ ایک طرح سے میرے لیے اچھا ہے کیونکہ کچھ گناہ تو اس دنیا میں میرے صاف ہو گئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے وہ فلم تو دیکھی ہوگی خطروں کے خلاڑی تو کبھی کبھی خطروں کے خلاڑی خود بھی خطروں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ان کی وجہ سے مجھے گریڈ اکیس مل جائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے شیخ رشید کا گزشتہ تھی انہوں آپ کا پتا ہے وزیر ریلوے تھے ایک سکینڈل ان کا سامنے آیا تو اس سکینڈل کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی نہ صرف وزارت تبدیل ہوئی ہے بلکہ وہ سینئر وزیر بنے ہیں اور ان کو داخلہ کی وزارت ملی ہے تو اسی طرح میرا یہ حکومت میں جس کا بھی سکینڈل یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں پرموشن تو پھر ہوتی ہے نہیں لیکن مجھے ایک بات جو آپ کی پسند آئی کہ آپ ماشاءاللہ پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ مار کے بعد یعنی آپ کا ذین بن گیا کہ آپ کی پرموشن ہی ہوگی اس پٹائی کے بعد مجھے سکٹی صاحب کی کال آگی تھی اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں آپ نے تو مار کھائی ہے اور اپری سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے تو آپ کا گریڈ ایک کس جو ہے وہ پکا ہے بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ پرائم نیسٹر کے پاس جب یہ سینٹر سیلیکشن گورٹ کی جو سمری جائے گی تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں اضافی نمبر بھی ملیں گے نہیں جو آپ نے خصوصیات بتائی ہے کہ آپ حکومت کی بھرپور ترجمانی کر رہے ہیں کہ تاکہ خطہ غربت سے نیچے کم سے کم لوگ جائیں اس لیے آپ کرپشن کرتے ہیں یہ بڑا زبردست جذبہ ہے آپ کا عمران خان کی حکومت دیکھئے خطہ غربت سے نیچے جائیں یا نہ جائیں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایک اور انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی جو ایک پالیسی ہے ابھی دیکھئے ایک رپورٹ آئی ہے امنیسٹری انٹرنیشنل کی تو ہم نے اس میں دو سالوں میں ایک سو سترہ پہ تھے ایک سو چوبیس پہ آگئے ہیں ترقی کی ہے ہم نے اس میں بھی ترقی کی ہے تو اس میں ہم جیسے افسران کا بڑا کردار ہے نہیں وہ تو ریٹ اس میں تو یہ بتایا گیا کہ کرپشن بڑی ہے یعنی کام نہیں ہوئی بڑی ہے کرپشن آپ نے مجھے یہاں پہ جھولے بیچنے کے لیے آپ بھی میری کرپشن کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پرموشن ہو رہی ہے جب اس طرح کے کام ہوں گے عوام دیکھیں عوام کو اور چھوٹے افسروں کو بڑے افسروں کو مل کر کھانا چاہیے اب دیکھئے میں نے ان سے مار کھائی ہے میری پرموشن ہو رہی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے سے بڑے سیکٹری کو ماروں اگر میں ماروں گا تو اب منسٹر کو ماروں گا نا جب میں منسٹر ہوں گے ان کو ماروں گا نا اب یہی لیول تو یہی ہے منسٹر ہے تو وہ پھر پرمی نسٹر تک بات جائے گی تو ہم ایسا نہیں چاہتے ایک لیول ہے اس وقت سٹاپ ہونا چاہیے تو اس چیزوں کا آپ ذرا نوٹ کیجئے نہیں درست فرمایا اچھا ناظرین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں وہ کلرک صاحب بھی جنہوں نے جناب یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو آپ کو کیا سوچی جی آپ نے اتنے بڑے گریڈڈ آفیسر کے اوپر حملہ کر دیا یہ کیا آپ کا مائنڈ میں آیا شکریہ جناب اسا میں نے بھی موجود کیتا ہے اس در حقیقوں تھے ایسی کہ میری سرکار آکھ صبح سے پھڑ کر رہی تھی پھر جو ہی جیسے مالک صاحب نے بدتمیزی کی تھی میں سمجھ گیا میں کہ وہ وقت مکر آ گیا پھر میں دیکھے تو نے ہائی نہیں وزارت دے دیگر ملازمین نہیں ترجمانی کرتی میں ٹھوکائی کر دیتی پھر سرکار پور ترجمانی کی تھی انہوں نے خیال اپنی کی میرا خیال اپنی کی لیکن ترجمانی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے باقی لوگوں کی ترجمانی کی ہے لیکن اب یہ ان کو پتا نہیں ہے کہ جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو وہ ترجمانی کتنی مہنگی پڑے گی آہ نہیں صحیح بات ہے لیکن یہ ایک بات میں نے ویسے خود بھی نوٹ کی ہے آپ کی پٹائی پہ لوگ وزارت کے لوگ بہت خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ پٹائی ہوئی ہے تو آپ شرمندہ ہیں کہ اس بات پہ جو آپ نے اتنے سینئر افیسر کی پٹائی کی ہے ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اب تو میرے پاس تین چار اور ایسے لوگوں کے نام آ گئے ہیں جن کی پھینٹی ٹھکائی کرنا بہت ضروری ہو گیا نہیں تو کیا آپ مجرتی قاتل بنیں گے ہو سکتا ہے کہ اب میں ملازمت سے زیادہ کردار افسروں کے ٹھکائی پاری میں توجہ رکھوں گا ایسے یہ آپ کا آئیڈیا ٹھیک ہے افسران پہ تھوڑا دباؤ بھی رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں جی مالک صاحب کہ آپ کی وجہ سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے اسلامباد میں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کلرکوں کا ایک جتہ ایسا بن جائے گا جو صرف کرپٹ افسران کی ٹھکائی کیا کرے گا دیکھئے اس طرح کی چیزیں جب بھی آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ تو پھر بن جاتا ہے سوشل میڈیا بھی جس طرح ٹرینڈ بن جاتے ہیں تو جب سے یہ میری اور ان کی لڑائی کی خبر ہے تو اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا ہے کہ میرا جو ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پہ میرا اپرا ٹویٹر ٹرینڈ ہے اس کا مجھے فائدہ وہ کا بھی اوپر گیا ہے لیکن ان سے مار کھانے کے بعد میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ فوری طور پہ میں نے ڈیپورٹیشن پہ اپنے آپ کو اپلائی کیا ہے اور کسی اچھی وزارت میں میں چلا جاؤں گا تو ناظرین یہ ساری صورتحال آپ نے جانی اس کی تحقیقات جو سیکٹری ہیں اس وزارت کے محمد علی شہزادہ تھا انہوں نے حکم دے دیا کہ تحقیقات کی جائیں کہ ان کے پٹائی کی ہوئی اور کلرک کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کلرک کے پیچھے سوائے کلرکوں کے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو ہمارے ملک صاحب ہیں جن کی اب پرموشن ہونے والی ہے ان کی کوک سے ایک نیا گریڈ جو ہے وہ جنم لینے والا ہے اب وہ گریڈ بیس میں ہے پھر اکیس میں چلے جائیں گے یہ جنم جنم کے کرپٹ آدمی ہیں ملتان سے چلے تھے ملتان میں مویشی منڈیاں جو لگتی ہیں ان میں کرپشن کی داستانیں وہ موجود ہیں پھر نیم میں چلے گئے ڈریکٹر ایچ آر کے طور پر وہاں بھی ان کی سرگرمیاں مشکوک تھیں وہاں یہ کرپٹ لوگوں کو اپنے پاپ بلاتے تھے اور ان سے سیٹل کرتے تھے کہ تمہارا کیس سیٹ کروا دوں گا تو اب یہ پہنچے ہیں غربت مٹاؤ میں جہاں پہ انہوں نے اپنی غربت مٹانے کی بھرپور کوشش کی ہے لیکن دوسری طرف کلرک نے بھی اپنا غصہ کافی مٹایا ہے اور اپنے اندر کا جو ان کا جو تھا ایک سچا پاکستانی اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اب دیکھتے ہیں آگے اس تحقیقات کا کیا ہوگا لیکن جو ان کے جذبات ہیں آپ نے ملک صاحب کے جذبات سنے میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں اور ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں پلڑا انہی کا باری رہے گا چونکہ یہاں پہ بھی جو وہ کرپشن کر رہے تھے غربت مٹاؤ میں وہ اپنے ساتھ اپنے اعلیٰ افسران کی غربت بھی ختم کر رہے تھے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کئی افسران کے گھروں پہ لسی ڈی اور یہ اعلیٰ قسم کے جو نئے آلات ہیں وہ بھی لگوا کے دیئے پھر نئے نئے قسم کی لیٹیں بھی انہوں نے لگوا کے دیئے شمشاد مانگڑ کو خبردست سے اجازت دیجئے اللہ حافظ بکوں گا نہیں بکوں گا نہیں بکوں گا نہیں بکیں بے شکنا جھوک جائیں گے بکیں بے شکنا جھوک تو جائیں جھوکوں گا کیوں اب تو میں تین چار افسور اور میریلشٹ میں جائے اجا ان کو آپ جو برضی مارے ان کو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن یہ میری طرف سے چھوٹا سا نظرانہ ہے آپ نے جو مجھے مارا ہے بڑی میں آپ اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست کرو افسر باقی ٹھیک ہو جائے نہیں برنا دیکھیں اگر آپ ان سے صلاح نہیں کریں گے آپ کی نوکری کو خطرہ بھی ہے نوکری تو پھر جان نہیں دی جائے لیکن اس طرح ٹھیک ہو گیا سب ہی انہوں نے کمی نہیں کرنا بابی نے ایکسپٹ کر لیا ہے بچوں نے رکھ لیا ہے توفہ تائف ہوتا ہے میں آج جا کہ میں ایک چل ہوگا چل لیں گے آپ کو صلاح کیمرے کے سامنے گال کر دیتے زیادہ بے ترسی نہیں کیمرے کے سامنے ہی ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ صلاح صفائی بھی ہو گئی ہے تو صلاح صفائی اچھی بات ہے لیکن جو کام کلرک نے کیا ہے وہ ایک سچے پاکستانی والا ہے اور جو صورتحال بتائی ہے جناب ملک صاحب نے وہ بھی ایک سچے پاکستانی والی ہے جونکہ آج کل کے پاکستانی اسی طرح ہے اور میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں عمران خان کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں کرپشن میں بھی ان کا نام پیدا کر رہے ہیں اور خطے غربت سے نیچے جانے کے لیے کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے سینئر افسران کو روکا ہوا ہے کہ وہ خطے غربت سے نیچے نہ جائیں یہ بڑا ان کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے شمشاد مانگڑ کو خبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ